اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ہشہ آمدید کہتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیرگل سنو چندہ سے شہرت پانے والی اداکارہ نادیا افغان کی اصل زنگی کے حوالے سے بتائیں گے پندرہ سال سے یہ کیوں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں بچوں سے کیوں ڈار لگتا ہے دو بچوں کی کیسے بچپن میں ہی وفات ہو گئی ہنستی مسکراتی اداکارہ نادیا افغان کی زنگی کے وہ دکھ جن کے بارے میں شاید کوئی بھی نہیں جانتا ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو پاکستان شو بیز انڈسٹری میں بہت سے ایسے ستارے ہیں جن کی اداکاری لا جواب ہیں اور وہ اپنی روپ در شخصیت کی وجہ سے کافی زیادہ مقبول ہیں انہیں میں ایک نام اداکارہ نادیہ افغان کا بھی ہے جو پنجابی، اردو، سرائیکی اور پشتوں پر مکمل طور پر مہارت رکھتی ہیں نادیہ افغان جس ٹرامے میں بھی کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ سپر ہٹ رہتا ہے ٹی وی پر خوشیاں بکھیرنے والی اداکارہ نادیہ افغان نے حال ہی میں ٹائم آؤٹ ویڈ احسنہان کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی نیچی زنگی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا انہوں نے بتایا کہ وہ انیس سو ستر کو پیدا ہوئیں ان کے گھر کا محول انتہائی ہشکوار ہوا کرتا تھا انہیں بچپن سے ہی ہنسی مزاق کا بہت زیادہ شوق تھا اس لئے انہوں نے تعلیم کے دوران ہی اداکاری میں آنے کا فیصلہ کیا انہیں کالج کے دنوں میں گلوکار جواد احمد نے اپنی میوزک ویڈیو میں کام کرنے کا موقع دیا جسے انہیں کافی زیادہ شہرت ملے صرف ایک دو گانوں میں ہی کام کرنے کے بعد انہیں ڈراموں میں کام کرنے کی آفر کی گئی جس میں نادیا افقان نے بہت زیادہ عزت اور شہرت حاصل کی اور انہیں زیادہ تر پنجابی اور مظاہر ڈراموں میں ہی کاسٹ کیا جاتا ہے جو آج ان کی پہچان بن چکی ہے دوستو نادیا افقان نے احسن ہان کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی سال 2006 میں ہوئی اور انہیں لاکھوں پرپوزلز آئے تھے مگر انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ شادی کی جس کا نام جواد ہے اور وہ انہیں پیار سے جوڑی کہتی ہیں نادیا افقان نے بتایا کہ ان کی شادی کو 16 سال گزر چکے ہیں مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جس پر وہ اکثر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتی ہیں کیونکہ انہیں بچوں کی قسمت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے ان کا کیا مستقبل ہوگا دنیا میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو لاوارسوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے دوستو نادیا افقان کو اپنے اس بیان پر کافی زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جس پر انہوں نے ایک انتہائی درناک بیان اپنے مدناہوں کے ساتھ شعر کیا نادیا نے اپنے پیغام میں لکھا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں اللہ پاک نے کچھ سالوں پہلے انہیں دو بچے دیئے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے بچوں کی بچپن میں وفات ہونے پر وہ کافی زیادہ پریشان رہتی تھی انہیں ڈرپریشن کی بیماری ہو چکی تھی جس کی وجہ سے انہیں پینک اٹیکس بھی آیا کرتے تھے جس کے بعد انہوں نے خود کو بہت سمبالا انہوں نے بتایا کہ میں بہت سچے دل کی مالک ہوں لوگوں کو جلد ماف کر دیتی ہوں دوسری چانب اگر ان کے کامیاب ترین ڈراموں کی بات کی جائے تو وہ ڈراما سیریش شاشلک افسر بیکارہاز فیملی فرنٹ باغی سرخ جوڑا پریزاد ابنے ہوا دل نا امید تو نہیں اور سنو چندہ میں کام کر چکی ہیں دوستو ڈراموں کے علاوہ دوہزار پندرہ میں یہ فلم منٹو اور دوہزار انیس میں یہ فلم دارلنگ میں بھی کام کر چکی ہیں جس پر انہیں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے نادی افقان نے اداکاروں کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ ہم سب لوگ بھی عام لوگوں کی طرح دہاری دار ہیں ہمیں بھی اگر کام نہ ملے تو ہم بھی بہت زیادہ گریب ہیں مجھے سب اداکاروں سے یہی کہنا ہے کہ اداکاری کے علاوہ اپنا کاروبار بھی کریں کیونکہ آپ تب تک ہی اداکاری کر سکتے ہیں جب تک آپ کے جسم میں جان ہیں جو ہی آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں حواتین حضرات آپ کو نادی افقان کی باتیں سن کر کیسا لگا کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رہ کے اصحار کریں ملتے ہیں ایک سورچی وڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ